یہ دونوں موز آج ان کا باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے بہت بہت مبارک و کراچی کراچی کی بہنوں بیچے ہیں بہت بہت ہی اہم ہے بہت مبارک و کراچی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیضان سٹھا ناظرین آج سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک مرتبہ دوبارہ پنگ بسس کا دو روڈ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہاں موجود کچھ خواتین کو آج لائسنس بھی مہیا کیے جاتے ہیں آئیے یا موجود ہم لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور یہاں وزراء سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہ کب تک چلے گا اور ایسے ایک داماد ویسے کب تک لیے جائیں گے اور بھی کافی عرصے سے یہاں پہ پنگ بسس چل رہی تھیں لاس ایئر شروع کیا گیا تھا شرجیل صاحب کی طرف سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اب اس کے نئے رورز متعارف کیے جا رہے ہیں جس طرح بسس آتی جائیں گی ان کو پورے کراچی میں ان کا دائرہ کار بڑھائے جائے گا پیپس پارٹی کی ایم پی سائبہ موجود ہیں میڈم بتائی گا آج آپ نے پنک کلر کے کپڑے پہنے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے یہ ایک نئے انیشیڈیو آپ لے کر آئیں آج آپ میرے پنک کلر کے کپڑوں کو پنک بس سرویز جو گلاوی رنگ کی مخصوص عورتوں کے لیے شہر کراچی کی وہ عورتیں جو صبح کو اپنے گھروں سے ایک زمیداری لے کے گھروں سے آفیسز کی طرف سے کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف سے جاتی ہیں ان کے لیے بہت ہی خوشائین قدم ہے ان کے لیے ایک حسین تحفہ ہے پاکستان پپس پارٹی کی طرف سے ہماری محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے این ویجن کے مطابق اور زیادہ زبردست انیشیٹیو لیا ہے سندھ گورمنٹ نے اور ویری مچ سائنگس تو شرجیل انام میمن کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ یہ شروع سے ہی پنگ بس سرویسز کا انتخاب کیا تھا اور اب روچ بھی بڑھ گئے ہیں بسس بھی بڑھ گئی ہیں وومن کے لیے بہت سیف ٹرائیویل ہوگا اور وہ بے فکر ہو کے ٹرائیویل کر سکتے دیکھئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایک تو سب سے پہلی بات جو مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ اس بس میں کنڈکٹر ڈرائیور اور پیسنجر سبھی خواتین ہیں تو ایک تو آپ کو احساس رہے گا کہ بھی آپ کمفرٹیبل بھی ہیں محفوظ بھی ہیں کیونکہ ہم سنتے ہیں ہرائیسمنٹ کے واقعات پیش آتے ہیں خواتین کے ساتھ بس میں چڑھتے ہوئے بس سے اترتے ہوئے سم ٹائم کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے ہجاب کیا ہوتا ہے اب آیا لیا ہوتا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ میں چڑھنا ہوتا ہے ان کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے پھر جائرہ خیال بھی کرنا پڑتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ بلکیس فاطمہ جو کہ سابقا ایم پی بھی رہے چکے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم اچھا بتائیے گا کہ یہ کیسا انیشیٹیو کی ہے پنک بسز کا ایک نئے روڈ کا آغاز کر دیئے گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج پنک بس کا ابتتاہ ہو رہا ہے وہ ہماری عدی صاحبہ جو ہے اور اس سے پہلے بھی بہت ساری بسز جو ہے ہماری پیپلز پارٹی نے سولیات دی ہے کراچی کے عمام کو اندر انہیں سندھ میں بھی جو ہماری بی بی کا وائدہ تھا جو ہماری پیپلز پارٹی کا وائدہ تھا وہ نبھا رہی ہے اور آپ دیکھیں اس سے بس سے کیا کیا فائدہ ہوں گے جیسے غریب لیڈی سے ہیں جو اپورٹ نہیں کر سکتی ہیں وہ ایسی ہے اندر ٹندک ہے اور ان کے لئے کتنا ایک بڑا فائدہ ہوگا میرے ساتھ اس وقت خواتین ڈرائیور موجود ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ روٹس کہاں 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 تیار کی گئے اسلام علیکم مرحب سلام سر کیا نام ہے آپ کا ریحانش بتائیے گا یہ روٹس کہاں 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 ابھی تک انہوں نے ابھی جو آر ٹری اور آر نائن سٹارٹ ہوئی ہے آر ٹری ہماری بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ پاور ہاؤس سے سٹارٹ ہوگی پھر وہ آگے تک جائے گی موسیقی تو بتائی گئے کیسا انشیٹیو ہے اور آپ خواتین ایک ڈرائیور ہیں ساتھی ساتھ کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا انشیٹیو ہے جو فیمیلز گھر میں تھی اور جو جوب لائز تھی اس کو موقع دیا ہے انہوں نے اور اسی طرح سارے موقع آگے ملتے بھی جائیں گے کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھی مہنگائی ہو گئی ہے اس کے بے اس کے لئے فیمیلز کو کرنا بہت ضروری ہے تو انہوں نے بہت اچھا انیشیٹ لیا ہے اس کام کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ روڈز پر چلتی ہیں گاڑیاں چلتی ہیں آپ کی آپ کی کنڈیکٹر ہوتی ہیں خواتین اور آپ بھی تو کن مشکلات کا ویسے سامنا کرنا پڑتے ہیں سر ویسے تو مشکلات کا کوئی ابھی سامنا کرنا پڑا نہیں ہے انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے روڈ پر تو پھر دیکھیں گے کونسے مشکلات کا سامنا ہے لیکن الحمدللہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ جیسا کہ یہ ایک نیا روڈ رکھا گیا ہے اور اس میں خواتین جو کہ اس روڈ کو بسس کو چلائیں گے اچھا میڈم بتائی گا کہ پنگ بس کا ایک مرتبہ دوبارہ روڈ دے دی گیا ہے سن گورنمنٹ کی جانب سے یہ آپ دوبارہ آغاز کریں تو کیسا انیشیٹیو ہے آپ کیا سمجھے اس بارے میں آپ کیا کہنے چاہیں گے دو روڈ دیے جا رہے ہیں آج دو نئے روڈ دیے جا رہے ہیں خواتین ڈرائیورز خواتین ڈرائیورز خواتین ڈرائیورز خواتین کنڈیکٹرز کو بھی آج اسنات دی جا رہی ہیں وہ یہ گاڑیاں چلائیں گی جو پاکسان پیپلز پارٹی کا وعدہ تھا خواتین کو تحفظ دینے کا خواتین کو انپاور کرنے کا اس کی ایک رکشندہ یہ مثال ہے میں لارسٹ ایر بھی اسی ایونٹ میں ساتھ تھی جب اس کا آغاز ہوا تھا اور اب ایک سال کے بعد یا کچھ ماہ کے بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو مزید روٹس کا اضافہ کیا ہے بڑا اچھا ہے کیونکہ یہاں اس ایونٹ میں آج آنے سے پہلے میں نے خواتین سے ان لڑکیوں سے بات کر کے آئی اور میں نے پوچھا کہ آپ ریگلرلی ٹیول کر رہے ہو تو کیا پرابلمس ہیں یا کیا آپ چاہتے ہو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دی آر پروائیدنگ ایکسلنٹ سروسز موسیقی موسیقی موسیقی